بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن کلاس چپٹر نمبر فائف سٹارٹ کرنا ہے ہم نے فیزیکل سٹیٹ آف میٹر فرسٹلی یو شیڈ نو بھٹیز میٹر میٹر کیا ہوتا ہے میٹر مادہ کو کہا جاتا ہے اردو میں اور ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی اور وزن رکھتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے میٹر کہا جاتا ہے چپٹر نمبر ون میں بھی آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اینایتھنگ دیکھ سم میٹر میٹر کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی اور وزن رکھتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے میٹر کہا جاتا ہے فار اگزمپل لیکویڈ ہے سالیڈ ہے اور گیسیز بغیرہ یہ ساری جو ہے وہ اس کی آپ ٹائپس کہہ سکتے ہیں یہ ٹائپس آف میٹر کون کون سی ہیں لیکویڈ جو ہے وہ ایک ٹائپ ہے میٹر کی جیسے دیکھیں کوئی بھی لیکویڈ ہے آپ کسی بھی لیکویڈ کی اگزمپل لے سکتے ہیں ہمارے پاس سمپل جو وارٹر ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں تو وارٹر جو ہے وہ جگہ بھی گیرتا ہے اور اس کا میس بھی ہوتا ہے اسی طرح گیسیز کی بات کر لیں تو گیسیز جیسے اکسیجن گیس ہو گئی کاربن ڈائی اکسائیڈ ہو گئی ہمارے انوائرمنٹ میں جتنی بھی گیسیز پریزنٹ ہوتی ہیں یہ اوورال بیسیکلی انہوں نے ایک جگہ گیری ہوئی ہے اوورال انوائرمنٹ جتنا بھی ہمارا محول ہے اس میں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک گلاف کی طرح ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ جو ہے ایک زمین کے گرد جو ہے گیسیز کا کیا ہوتا ہے ایک گلاف ہوتا ہے تو بیسیکلی گیسیز بھی جو ہیں ان کا بھی ویٹ ہوتا ہے اور یہ وزن رکھتی ہے اور ساتھ میں جگہ بھی گرتی ہے اسی طرح سولیڈ کی بات کر لیں تو سولیڈ جو ہے سولیڈ تو ایکزیکلی اس کا ویٹ بھی ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی گرتی ہے جیسے فار ایک زیمپل ہم لوگ ایک ٹیبل کی بات کر لیں ٹھیک ہے ایون دو ہم لوگ ایک چھوٹی سی نیڈل کی بات کر لیں جو سوئی ہوتی ہے وہ بھی وزن بھی رکھتی ہے اور ساتھ میں جگہ بھی گرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ٹائپس آف میٹر آگئی کیا ہے میٹر میٹر جو ہے میٹر اس سبسٹانس ایک ایسی شہ ہے جو کہ جگہ گرتی اور وزن رکھتی ہے اس کو میٹر کہا جاتا ہے اب چونکہ ہمارے چپٹر کا نام تھا فیزیکل سٹیٹ تو فیزیکل سٹیٹ کیا ہوتی ہے فیزیکل سٹیٹ ہم لوگوں نے فرس چپٹر میں یہ بھی پڑھا ہوا تھا کہ فیزیکل سٹیٹ کیا ہوتی ہے طبعی حالت کو کہا جاتا ہے بسیکلی اور فیزیکل سٹیٹ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہی ہوتی ہے فار ایکزمپل کوئی چیز جو ہے وہ لیکویڈ ہے سالیڈ ہے یہ گیس ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کی فیزیکل سٹیٹ کیا ہے تو فیزیکل سٹیٹ بسیکل یہ تین ہی ہوتی ہیں زیادہ تر تو یا تو کوئی چیز لیکویڈ ہو سکتی ہے یا گیس ہو سکتی ہے یا کیا ہو سکتی ہے سالیڈ ہو سکتی ہے اب ہم ایک ایک کر کے ان ٹائپس کو جو ہے وہ فردر ڈسکس کرتے ہیں ان کی پروپرٹیز کے لحاظ سے فرسٹلی گیسز پہلی بات کریں اگر گیسز کی تو گیس چھو ہوتی ہے گیس کا کوئی ڈیفینیٹ نہ تو والیم ہوتا ہے نہ ہی کوئی شیپ ہوتی ہے جیسے فار اگزمپل آپ گیس لیں اور چلیں اگزمپل آپ لے سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس روم فریشنر ہوتا ہے ائر فریشنر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو آپ ایک روم کے ایک کونے میں چھڑکتے ہیں اور وہ پورے روم میں پھیل جاتا ہے اس کو کوئی والیم نہیں ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موف بھی کر رہا ہے ڈیفیوز ہو رہا ہے اسی طرح نہ ہی اس کی کوئی شیپ ہے آپ اس کو جس کنٹینر میں ڈالتے ہیں یا جہاں پہ بھی اس کو رکھا جاتا ہے وہ بسیکلی وہی جو ہے شیپ اوکوپائی کر لیتا ہے سیم لائک لیکویڈ لیکویڈ بھی یہی کام کرتا ہے جیسے اکسیجن کی بات کر لیں تو اکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس اوورائل مجود تو ہوتی ہے لیکن نہ تو اس کی کوئی شیپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص وولیم ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ گیسز ڈاز نوٹ ہیب ڈیفینیٹ وولیم اینڈ شیپ گیسز کی کوئی خاص شیپ اور وولیم نہیں ہوتا اسی طرح لیکویڈ کی بات کریں تو لیکویڈ کی دیکھیں ذرا اگر فار ایکزمپل ہم پانی کی بات کرتے ہیں پانی کی شیپ تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو جس کنٹینر کے اندر ڈالتے ہو وہ اس کی شیپ جو ہے وہ اکپائی کر لیتا ہے فار ایکزمپل آپ اس کو ایک گلاس میں ڈالتے ہو تو گلاس کی شیپ جیسی بھی شیپ ہوگی گلاس کی وہ اس کی اکارڈنگ اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے مولڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو we can say لیکویڈ ڈاز نوٹ ہیب ڈیفینیٹ شیپ اس کی شیپ تو نہیں ہوتی لیکن ڈیفینیٹ وولیم ضرور ہوتا ہے اب سوالیڈ سوالیڈ آپ اسی مارکر کو لیں آپ اس کو کسی بھی کنٹینر کے اندر بھی ڈال دیں تو یہ اتنی ہی جگہ جو ہے اکپائی کرے گا جتنی کہ یہ ابھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ ہمارے پاس آگئی اس کی شیپ اور وولیم کے لحاظ سے ایک ایک ڈیفرنس آگئے ہے گیسز جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ ان کا کوئی خاص وولیم اور شیپ نہیں ہوتی لیکویڈ کی خاص شیپ نہیں ہوتی لیکن وولیم ضرور ہوتا ہے اور سولیڈ جو ہیں ان کی ڈیفرنیٹ وولیم اور شیپ جو ہے وہ دو نہیں ہوتی ہیں اب سیکنڈ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گیسز ہیں گیسز کو جتنی بھی سپیس پروائیڈ کی جاتی ہے یہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر پورے کا پورا جو ہے وہ کور کر لیتا ہے جیسے کہ تو دن وی کن سے کہ جو ہمارے پاس گیسز ہوتی ہیں گیسز ہیز اوکوپائی آل اویلیبل سپیس گیسز جو ہیں تمام اویلیبل سپیس جتنی بھی اس کو سپیس پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر کور کر لیتی ہے اسی طرح لیکویڈ لیکویڈ کو آپ جس کنٹینر میں ڈالیں گے جیسے میں نے یہاں پر دو یہاں پر بنائے ہیں اگر آپ اس طرح کے کنٹینر میں ڈالتے ہیں گلاس میں ڈالتے ہیں یا کسی بھی جگ میں ڈالتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے مولڈ کر لیتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو اٹین شیپ آف دا کنٹینر ان وچ اس کو جس کنٹینر میں رکھا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور سوالیڈ سوالیڈ کی کوئی شیپ چینج نہیں ہوتی اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہی رہتی ہے آپ اس کو کسی بھی چیز میں ڈال دیں یا کہیں بھی رکھ دیں کیونکہ یہ ریجیڈ اور ڈینس ہوتا ہے ریجیڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت اور ڈینس کا مطلب ہوتا ہے گاڑا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اس میں بات کر لیتے ہیں انٹر مولیکیولر فورسز کی مطلب جو ہمارے پاس فورسز ہوتی ہیں فورسز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ایس جو ہیں گیسز کے مولیکیولز فار اپارٹ ہوتے ہیں مطلب دور دور ہوتے ہیں اس کے مولیکیولز کیا ہیں بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں that's why اس میں انٹر مولیکیولر فورسز کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ ویک ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوگویڈز میں as compared to gases molecules وہ تقریبا تھوڑا سا پاس پاس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں انٹر مولیکیولر فورسز as compared to gases کیا ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں strong ہوتی ہیں لیکن اتنی strong نہیں ہوتی جتنی کے solidز میں ہوتی ہیں بکاсь solid میں بہت زیادہ کریم کریم مولیکیوز ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے اندر جو انٹر مولیکیولر فورسیز ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہیں سٹرونگ گیسٹ میں لکھ رہی ہیں یہاں پر سٹرونگ گیسٹ کا مطلب ہے بہت زیادہ انٹر مولیکیولر فورسیز ہوتی ہیں تو فرسلی ہم نے اس کی شیپ اور والیم کے بارے میں بات کی پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ سپیس کے مطابق خود کو کس طریقے سے اویلیبل سپیس میں جو ہے وہ اپنے اوکپائے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فورسیز کی بات کی کہ گیسٹ کے مولیکیولز کے درمیان میں بیکوز ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے that's why ان کی مولیکیولر فورسیز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں لیکویڈ کی اس سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور سوائلرز میں بہت زیادہ سٹرونگ فورسیز موجود ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ اسی کے لحاظے بات کریں تو as you know جیسے نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے مولیکیولز جو کہ بہت زیادہ دور دور ہے اور گیسٹ بھی بہت زیادہ کیا ہوتی ہیں موبائل ہوتی ہیں موبائل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ موف کرتی ہیں ٹھیک ہے جو گیسٹ ہوتے ہیں گیسٹ بہت زیادہ کیا کرتی ہے موف کرتی ہے اگر لیکویڈ کی بات کریں تو as compared to گیسٹ یہ بیکوز اس میں سٹرونگ فورسیز بھی ہوتی ہیں تو یہ less موبائل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی بات کریں solid تو solid موبائل نہیں ہوتے solid جو ہیں وہ اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں یہ حرکت زیادہ نہیں کر سکتے مطلب موف نہیں کرتے جیسے لیکویڈ ہے لیکویڈ کو آپ ایک جگہ پر ڈال دیں گے تو وہ تھوڑا سا موف کر کے دوسری سائیڈ پر بھی آ جائے گا اور اگر ہم لوگ گیس کی بات کریں تو گیس even دو ہمارے جیسے سوئی گیس اگر کھلی رہ جائے تو یہ پورے کے پورے گھر میں یا وہاں پر اس جگہ پر کافی زیادہ جو ہے ہمیں smell آنا شروع ہو جاتی اس کے مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ موبائل ہیں that's why ہر جگہ پر اس کی جو ہے وہ smell چلی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کی properties کے لحاظ سے بات کریں تو ہمارے پاس جو gases ہوتی ہیں gases کے پاس یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں property ہے pressure کی مطلب جو gases ہیں یہ pressure exert کرتی ہیں کیا exert کرتی ہیں pressure اس کے علاوہ اس کی defiant ہے defiant ہے next topic میں ہم انشاءاللہ یہ cover کریں گے کہ اس کی there are six basically properties defiant defiant pressure compressibility mobility and density these all are the properties of gases gases کی یہ properties ہوتی ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ہی property کی بات کی ہے pressure liquid جو ہے یہ evaporate ہو جاتا ہے evaporation اس کی ایک property ہے ٹھیک ہے properties اور جو solid ہوتی ہیں solid جو ہے وہ morpheus اور crystalline solid کی form میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو یہ تھا آج ہم نے جو کرنا تھا ہم نے اس کی جو ہے differences کر لی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے دوبارہ دیکھیں matter کیا ہوتا ہے matter ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی اور وزن رکھتی ہے matter کہلاتی ہے there are three types of matter liquid solid and gases اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی properties کو discuss کیا جو gases ہوتی ہیں ان کا کوئی definite volume اور shape نہیں ہوتی جبکہ liquid جو ہے ان کی definite shape اور shape نہیں ہوتی بلکہ volume ہوتا ہے اور solid جو ہے ان کی definite volume اور shape دونہ ہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ کہا gases جو ہے وہ available space میں خود occupy کر لیتا ہے liquid جو ہے وہ container کے لحاظ سے خود کو mold کرتا ہے اور جو solids ہیں وہ richard ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اس کو ہم اس container میں ڈال رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کی shape جو ہے اس لحاظ سے change ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد intermolecular forces کی بات کریں تو gases جو ہوتی ہیں ان کے molecules کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے that's why intermolecular forces weak ہوتی ہیں liquids میں strong اور solid میں strongest ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ gases ہوتی ہیں gases کے molecules میں forces weak ہیں that's why وہ easily move کر جاتی ہیں ٹھیک ہے mobile ہوتے ہیں liquid جو ہے وہ less mobile ہوتے ہیں اور solid جو ہے وہ بالکل mobile نہیں ہوتے gases مطلب ہم یہ کہتے ہیں متحرک ہوتی ہیں یہ non متحرک مطلب اتنی زیادہ متحرک نہیں ہوتی اور یہ بالکل بھی move نہیں کرتی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی properties کی بات کی تو gases کی property ہے pressure اور liquid جو ہے وہ evaporate ہو جاتے ہیں solid کی ایساچ کوئی property نہیں ہے